بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم سامعین آج جو میں آپ کی خدمت میں گفتگو ذکر کروں گا اس کا عنوان ہے کیا شعبان المعظم میں آتش بازی و چراغہ کرنا جائز ہے میرے محترم سامعین ذرا توجہ سے سمات فرمائیے شعبان المعظم میں جس قدر بدعات و خرافات کی انجام دہی پر پیسے خرچ کی جاتے ہیں اگر اس طرح رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کر دیا جاتا تو بہت سے غریبوں کو راحت نصیب ہوتی اور زخیر آخرت بھی ہو جاتا مگر جسے فضول خرچی یعنی شیطانی کام پسند ہو وہ رمضان کا صدقہ و خیرات کہا شعبان میں آتش بازی کو ہی پسند کرے گا ماہ شعبان شروع ہوتے ہی پتاخیں چھوڑے جاتے ہیں ذرا تصور کریں اس وقت سے لے کر شعبان بھر میں کس قدر فضول خرچی ہوتی ہوگی نصف شعبان کی رات کی پتاخیں بازی کی حد ہی نہیں اس سے ہونے والے مالی نقصانات کے علاوہ جسمانی نقصانات اپنی جگہ میرے محترم سامعین ان تمام چیزوں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے محض شیطان کا بہکاوا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین